جو سیاسی حالات ہیں ذرا اب اس طرف بھی آج ہے آج پنڈی میں لیاقت باغ میں اسے جلسہ کہلیں اسے احتجاج کہلیں جو پی ٹی اے کی طرف سے ہے اور دوسری طرف ایک زبان کا بھی استعمال ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے اگر میں نے آپ کا بھی ایک آرٹیکل بڑھا تھا کہ بجائے اس کے کہ اسلامباد میں جو جلسہ ہوا تھا وہاں پر ایک ایسا میسج دیا جاتا مقتدرہ کو کہ ٹھیک آئیں بیٹھیں اور کوئی پوزیٹیف لے کے کام کریں کہ ملکی ترقی کے لیے وہاں پر جو زبان کا استعمال ہوا اس نے جو تھوڑی سی ایک سپیس کریئٹ کی تھی یہ آپ کا کولم آئیت دو ہفتے پر ایف ایم نوٹ رہوں گا وہ سپیس بھی بند کر دی تو آج کے جلسے میں یا جو احتجاج اور اوپر سے ج جو ایک خدا نخواستہ ایسا میسج آتا ہے کہ کیپی کا وزیراعالہ بھی حالت جنگ میں ہے اور پنجاب علے ان کو ہنٹ کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا لیکن جو سوشل میڈیا پر الیکٹروننگ میڈیا پر خبریں ایسی آتی ہیں اب عزمہ بخاری صاحب ہے کہتی ہیں لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے ادھر سے کہتے ہیں بینڈ باجہ برات لے کے آرہے ہیں ایکانومی جو ہے آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہے یہ کیا سینس ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک بڑے تن ناظر میں یہ معمولی بات ہیں اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ پوری تاریخ دیکھیں نا کہ کس طرح سے ایوب خان کے خلاف مومنٹ ہوئی جاولاک کے خلاف ایمارٹ کی مومنٹ رہی پھر نواز شریف اور بین ازیر باہم کش مکش رہی جلسے ہوئے جلوس ہوئے تاریخیں چلتی رہی ہیں تو اگر اس کانٹیکس پہ دیکھیں تو پاکستان میں اسی طرح ہی چلتا رہا ہے اسی لیے نواز شریف نے چند دن پہلے کہا ہے انتشار کی سیاست ہی ہم نے دیکھی تو لیکن دوسری طرف دیکھیں کہ کیا اس سیاست سے ان حالات سے پاکستان آگے جا سکتا ہے تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں جا سکتا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی سیاسی جماعتیں اور مقدرہ اور حکومت یہ سارے مل کے بیٹھیں میں تو کوئی ڈیڑھ دو سال سے کس چیز کو پرموٹ بھی کر رہا ہوں کیا بھی رہا ہوں ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں لیکن ہمارے ہاں جو ہر طرف کے انتعا پسند ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں سیاست نہیں ہے سیاست کی بات نہ رہو سیاست کے اندر جو انتعا پسند ہیں وہ لڑنا چاہتے ہیں شدت پسند اور مجھے آخر میں یہ احساس ہوا ہے کہ وہ لڑ کے لڑے بغیر اور شکست کھائے بغیر شاید وہ باغ نہیں آئے گی میرا خیال یہ تھا کہ کسی کو مکمل شکست سے پہلے ہی مذاکرات کی ٹیبل پہ آ جائے گی لیکن اب لگتا ہے کہ جب تک کسی ایک کو مکمل شکست نہیں ہوں گی اس وقت تک مذاکرات کی ٹیبل نہیں سجے گی جس طرح دوسری جنگ عظیم میں جب تک ایٹم بم نہیں پڑا تھا جاپان پہ اور جرمنی کے شہر برلن میں جو ہے وہ روسی فوجیں داخل نہیں ہوں تھیں اس وقت تک امن کے مذاکرات نہیں ہوئے تھے تو اب بھی مجھے لگتا ہے کہ یا تو فوج یا مقتدرہ جو ہے ٹوٹل پی ٹی آئی کو کابو نہیں کرتی اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے یا اس وقت تک یا جب تک پی ٹی آئی پورے ملک کے اندر کوئی ایسی کامیاب کال نہیں کر لیتی جس سے انقلاب آ جائے تو پھر شاید وہ فوج کے ساتھ بیٹھے گی پی ٹی آئی نے کافی دفعہ ان کالز کی بات کی عوام کو باہر نکلنے کا بانی پی ٹی آئی خانسا میسیج بھی دیتے ہیں نکلو اپنی ازادی کے لیے نکلو بچوں کے لیے نکلو مستقبل کے لیے نکلو اور اس کو سوشل میڈیا بھی بڑی ہائپ بھی ملتی ہے پھر ان کے لیڈرز جو ہیں فرس لیئر کے سیکنڈ لیئر کے خان کا میسیج بھی دیتے ہیں کتنی دفعہ کالز ہوگی لیکن عوام تو اونسلی سپیکن چند سو یا چند ہزار نکلتے ہیں اس پر انقلاب تو نہیں آسکتے ہیں جب سے یہ سوچ میں تاہیے نا پی ٹی آئی کے لیڈر کو نہ فوج کے اندر بقاوت ہو سکی پہلے کہتے تھے فوج کے اندر بقاوت ہو جی 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 پھر سمجھتے تھے عدلیہ کے ذریعے انقلاب آ جائے گا عدلیہ کے ذریعے بھی انقلاب نہیں آیا پھر یہ کہا گیا کہ جو ہے عوام انقلاب لے آئے گی عوام کے ذریعے بھی نہیں آسکا پھر یہ کہا گیا کہ دنیا آپ پر دباؤ ڈال کے انقلاب لے آئے گی وہ بھی نہیں ہوا اب آخری آئی ایم ایف روک کے ہم محیشت تباہ کر دیں گے اس سے انقلاب آ جائے گا آئی ایم ایف کا پیکج بھی آ گیا اب آخری رہ گیا ہے کہ ٹرمپ آ کے عمران خان کو ریاہ کر لے گا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرمپ آ کے کیا کرتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ آ کے عمران خان کو ریاہ کر دے گا اگر پہلی تو بات ہے کوئی ایسا چانس ہی نہیں ہے کہ ٹرمپ یہ مطالبہ کرے لیکن فرض کرے پی ٹی آئی کی بات مان کے اگر ٹرمپ یہ مطالبہ کر بھی دیتا ہے تو میرا خیال ہے فوج کی تو لٹری نکلائے گی فوج یہ ثابت کرنے میں کامیاب رہے گی کہ عمران خان جو ہے یہ امریکن اور یہ ایجنٹ ہے اور پھر فوج یہاں پاپلر ہوگی عمران کا جو سہر ہے وہ ہی ٹوپ جائے گی صاحب اور عمران خان صاحب اس وقت ان دونوں کی اپروچ کی اثر ایک خاموش نواز شریف اور عمران خان صاحب کی دیکھیں نواز شریف صاحب تو خاموش ہیں آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے الیکشن کے اندر بھی کوئی کھل کے بھیانیاں نہیں دیا ٹھیک ہے اور آج تک انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا کہ ان کی جو مقدرہ یا فوج کے ساتھ جو انڈرسٹیننگ ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک لیکن شاید نواز شریف کا یہی سٹائل آف پولٹکس ہے کہ نواز شریف ہمیشہ خاموشی کے ساتھ وہ سمجھتا ہے مائی ایکشن سپیک لاؤڈر دن مائی ورڈز کہ بہت ٹھیک ہے ہم فوج کے ساتھ ہیں تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری سوچ کیا ہے لیکن نواز شریف موجودہ دور میں انٹی اسٹیبنشمنٹ کے طور پر تو نہیں جانے جاتے نہیں لیکن وہ خاموش ہے نا اس سے فائدہ جو ہوتا ہے نا بلال صاحب میں آپ میرے پہ یہاں کبھی پھولوں کا گلدستہ یہاں رکھ جائے کبھی آپ دو پتھر مار جائے میں چھپ رہا ہوں دونوں صورتوں میں اب میرے پاس دونوں چائزیں ہیں کہ میں یہ موقع لے لوں کہ بلال تو بہت گریٹ آدمی ہے اور پتھروں کا جو آپ نے استعمال کیا ہے اس کو استعمال کر کے میں کہوں کہ بلال تو بڑا غلط آدمی ہے تو اب چائزیں میرے پاس دونوں ہیں نواز شریف نے دونوں چائزیں فیلال اپنے پاس رکھتی ہوئی ہے خاموشی کی وجہ سے وہ کب وہ اپنا ٹرمپ کارڈ یوز کرتے ہیں کہ بھئی اگر اسٹیبنشمنٹ نے کوئی چھوڑا مارا تو انہوں نے وہ دوسرا اپنا رکھا ہوا ہے اور ٹھیک چلتی رہی تو مجتب ہے ٹھیک ہے سر شباش شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ اس میں آپ کو کون لگتا ہے کہ کون زیادہ اسٹیبنشمنٹ کے قریب ہے ٹھیک فیلحال تو جو ہیں وہ شباش شریف صاحب اسٹیبنشمنٹ اور خاص کر ہمارے آرمی چیف کے بہت قریب ہے کیونکہ ڈیلی ورکنگ بھی ہے اور لیکن قطع کلامی کی معذرت وہ نجم سیٹی صاحب کی ایک ٹویٹ پھیڑی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کے نمبر زیادہ ہیں یعنی ایس کمپیر ٹو شباش شریف وہ زیادہ قریب ہیں وہ زیادہ سمجھتی ہیں مقتدرہ کو ان کی زیادہ باتیں مانتی ہیں آپ کو لگتا ہے نواز شریف کی بیٹی اس طرح کے اپروچ رکھ سکتی ہیں میری رائے ذرا تھوڑی سی شیٹی صاحب کا بڑا عدب ہے ان کی اپنی رائے ہے میری اپنی رائے ہے میرا یہ کہلہ ہے کہ شباز شریف بہت قریب ہے اسٹیبنشمنٹ کے اور مریم صاحبہ جو تھی وہ اسٹیبنشمنٹ کے ایک ادارے کے بہت قریب تھی لیکن وہ ادارے کے اندر تبدیلی آ گئی ہے اور اب شاید وہ ان کی اتنی قربت بھی نہ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کھا تو اتنا کلوز کانٹیکٹ بھی نہیں ہے جو میجر آرمی کا سیٹ اپ ہے اس کے ساتھ شباز صاحب کا ہے ہاں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی شباز صاحب کے شدائی ہو گئے ہیں ان کو شباز صاحب میں بھی کئی غلطیاں نظر آتی ہیں اور مریم صاحب کی تو ابھی سکروٹنی ہی شروع نہیں ہوئی ابھی سکروٹنی بھی نہیں ہوئی ابھی تو ان کا وہ کہے نا وہ پیریڈ چل رہا ہے جس کو کیا کہتے ہیں جس میں فارم جمع کروائے جاتے ہیں جس میں کھلی آزادی ہوتی ہے ابھی تو ان کو کھلی آزادی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ سکروٹنی کا ٹائم اب شروع ہو گیا ہے اور جب سکروٹنی ہمارے ہاں جو مقتدرہ آدارے ہیں وہ کرتے ہیں تو اس میں پھر بڑی مشکلات آپ کو آتی ہیں تو جتنا فری ہینڈ تھا مریم صاحبہ کے پاس میرا خالہ کے اگلے مہینوں میں اس فری ہینڈ میں کمی آنے ہیں حکومت پوری مدت آپ کا کرتی نظر آنی ہے کوئی فیلال چائز نہیں ہے فوج کے پاس کوئی اور دوسرا نہیں ہے جس کی پنجاب میں بیچ میں پچھلے ہفتے کچھ آوازیں تھیں سیاسی منڈی میں بلاول بھٹو کٹنی کی سکرٹنی بلاول کے پاس پنجاب میں کچھ نہیں ہے جب تک آپ کا مین صوبہ سب سے بڑا صوبہ وہ پنجاب ہے پنجاب میں ابھی پیپلز پارٹی نہیں ہے اس پوزیشن میں کہ وہ اقتدار سنبھال سکے اور وزیر آزم پنجاب کے بغیر تو نہیں ہو سکتا تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان آوازوں میں کوئی حقیقت ہے سر مولانا فضل الرمان صاحب کا جو بھی ایک نیا ایک روپ سامنے ہے نیا سیاسی ان کی جو ایک اپروچ آئی ہے کہ جس طرح ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ جو مجاوزہ آئینی پیکج ہے مولانا صاحب کھڑے ہو جائیں گے آج کل وہ مرکز ہیں لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے انہیں بھی ظاہر ہے ایک فیصلہ کرنا پڑے گا اگر تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جاتے ہیں تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر ان کو فضلو اور مولانا گزل بنا دیں گے ان کو پی ٹی آئی کے ساتھ جانا اس لیے سوپ نہیں کرتا کیونکہ خیبر پختونخواہ کے اندر تو ان کا مقابلہ ہی ان سے ہے لیکن اس سے انہوں کا پاپولیریٹی تو پاپولیریٹی کیا پی ٹی آئی ان کو سیٹن دے دے گی پی ٹی آئی ان کیا اسماعیل خان میں کیے پی کا چیپ منسٹر مولانا کے مقابلے میں جیتا ہے کیا آگلی دفعہ علی امین گھنڈاپور وہاں الیکشن نہیں لڑیں گے ٹھیک ہے لڑیں گے نا تو پھر مولانا فضل الرحمن کہاں لڑیں گے میں سمجھ گیا ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ دونوں ہیں تو دونوں میں سے ایک نے سروائیل کرنا خان صاحب کی تو سیاست اب سیونٹیز میں ہے تو آپ کو نہیں لگتا مولانا صاحب کوئی ایک ایسا بظاہر طور پر اس کے نقصانات ہوں یا بظاہر طور پر پاپولیٹ اسی ان لگیں کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی ایسیٹ اسی ان لے گے اصل ان کا اتحاد جو ہے اس کو اور طرح سے دیکھیں اصل اتحاد یہ ہے کہ یہ دونوں کے پی کے اندر دونوں کی پی کے اندر دونوں کی سیاست ہے اور دونوں ہی تالبان سے خوف صدا ہے ان دونوں کی جو سیاست ہے کے پی کے اندر اور ملک کے اندر یہ تالبان سپیسفک ہے یہ دونوں